بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام کے سٹوڈنٹ پڑھیں گے چپٹر نمبر 5 ٹرانسپورٹر ان اٹس امپورٹنس ٹوپک ہے وارٹر ویز وارٹر ویز can be of two main types ان لینڈ وارٹر ویز سی روٹس وارٹر ویز دو طرح کے ہو سکتے ہیں پانی کے راستے دو طرح کے جہاں پر ہم سفر کرتے ہیں یا تو ہم ان لینڈ وارٹر ویز استعمال کرتے ہیں یعنی ایک ہی ملک کے اندر سفر کرتے ہیں یا ہم سی روٹس دیتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لئے پیپر میں آپ سے ان کا ڈیفرنس پوچھا جا سکتا ہے کہ ان لینڈ وارٹر ویز اور سی روٹس کا ڈیفرنس بتائیں تو ان لینڈ وارٹر ویز can be reverse canals and lakes within a country تو وارٹر ویز جو ان لینڈ ہیں ان میں آپ کے دریاج آتے ہیں آپ کی نہریں آ جاتی ہیں یا جیلیں آ جاتی ہیں ان لینڈ وارٹر ویز ترانسپورٹ is generally acknowledged as a clean safe and most energy efficient mode of transport when compared to land based system which are often controlled with the congestions and capacity problems they can decrease road traffic accidents and pollution while increasing cross border trade ان لینڈ وارٹر ویز کس طرح فائدہ مند ہیں جو دریا یا جیل ہے یا آپ کا کوئی نہریں ہیں تو ایک نہر کنارے سے دوسری کنارے پہ جانے کے لئے فریز وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ فریز ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں یہاں بھی ہوتی ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں بطاباد لیک ہے اس کا جو راستہ ہے وہ بھی ہم کیسے کر رہے ہیں سفر کیسے دیکھا رہے ہیں کہ وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جانے کے لئے boats کا یا launches کا یا بڑی بڑی فریز ہوتی ہیں جن پر لوڈ کر کے بڑا سمان گاڑیاں تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتے ہیں اب یہ فائدہ مند کیوں ہیں کیونکہ یہ کلین ہے سیف ہے اور موس انرجی ایفیشنٹ ہے اگر میں اپنا مال ٹرک پر بھی جاؤں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور اس کے درمیان میں کوئی لیک یا دریا پڑ رہا ہے اور میں چونز نہیں کر رہی پانی یا ان لینڈ واتر وے ٹرانسپورٹ کو تو میں غلط کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ٹرک آپ نے بہت زیادہ دھوان چھوڑنا ہے جبکہ بوٹ نے بلکل اس طرح کا اس کا سسٹم نہیں ہے اس نے انجن پر چلنا ہے اور دھوان تو وہ بھی چھوڑے گی لیکن اس ہاتھ تک نہیں چھوڑے گی کہ وہ خرابی پیدا کرے تو وہ پانی میں آرام سے میرا مال جو ہے ادھر سے ادھر کم ٹائم میں پہنچ جائے گا جتنا ٹرک نہیں اتنا اوپر سے چکر کاٹ کر پہنچنا ہے بوٹ نے فوراں سے پانی کو کروس کر کے تو دوسری ڈیسٹینیشن پر پہنچ جانا ہے اپنی اس میں نہیں ہیں بہت سارا لوڈ بھی جس طرح ہم شپس پر ڈالتے ہیں جو ہماری کنالز ہیں یا ریورز ہیں یا لیکس ہیں وہ شپس تو نہیں چلتی لیکن بڑی بورڈز چلتی ہیں تو آپ بڑے آرام سے اپنے لوڈ کو کرسکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ٹرافک نہیں رکھتی ہے ٹرک اُلٹ سکتا ہے ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے ٹرک کے لئے راستہ خراب ہو سکتا ہے لیکن پانی پر چلنے والی چیز ہاں اُلٹ وہ بھی سکتی ہے لیکن زیادہ ایسا نہیں ہوتا وہ کافی سٹیبل ہو کے چلتی ہے جو کشتی وغیرہ آپ چلاتے ہو پانی کے اندر تو ایک تو پلوشن نہیں پھیلے گی ٹھیک ہے ٹرافک ڈیکریز ہوگا روڈ ٹرافک جت کیونکہ ٹرک کافی گاڑیوں کا راستہ روکتے ہیں تو فائدہ اپنے ان لینڈ کا یہ لکھنا ہے کہ یہ ڈیکریز کر دیتا ہے روڈ ٹرافک کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں پلوشن نہیں پھیلتی اور اکراس بورڈر ہمارا ٹریڈ بہت اچھا ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے ہمارا انڈیا اور پاکستان کے درمیان اگر کچھ دریا یا کنال پڑتی تو ہم اکراس بورڈر ٹریڈ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے کومیٹیٹیز لائک گرینز کول اور اور آر ٹرانسپورٹ تھو انلینڈ واتر ویز از دی آر چیپر دن آدھر موڈ آف ٹرانسپورٹ اب کیا کیا چیزیں ہم انلینڈ واتر ویز کو استعمال کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں اس میں ڈالیں ہیں اس میں کوئلا ہے اس میں اور ہے اور کیا ہوتی بیٹا پتھر ہوتا ہے پاہاڑوں میں سے جو ہم پتھر نکال دیں جس میں سے تامبہ نکلتا ہے چاندی سونا اور پتھر کو جو پہاڑ سے نکالا جاتا ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کے منرلز اور میٹلز موجود ہوتے ہیں تو اس کی ٹرانسپورٹ میں ہم انلینڈ واتر ویز کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ ایک تو یہ چیپ ہے کم خرچ بالا نشید نلائے صاحب ہے اور بہترین موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے ایسی چیزوں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے اور ہمیں سستہ پڑھتا ہے جیور رائن ڈیورپ انڈیورپ flows through the country of southernland the principality of lichtenstein اور آسٹریہ ہے جرمانی فرانس and the netherland historically the rhine is western ڈیورپ's most important waterways تو اگر آپ رائن ڈیورپ کو دیکھیں ٹھیک ہے یہ دنیا کے ساتھ ساتھ بڑے دریاوں میں سے ایک ہے ٹھیک ہے نا یہ 7th longest دریا ہے یورپ میں موجود ہے اور یہ فلو کرتا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز میں سے ہو کر گزرتا ہے جس میں switzerland ہے lichtenstein کی principality ہے اور آسٹریہ ہے جرمانی ہے فرانس ہے نیدرلینڈ ہے تو چار پانچ چھے کنٹریز میں سے ہو کر یہ گزر رہا ہے اور سمجھ لیں کہ یہ trade کا ذریعہ ہے وہ کنٹری switzerland جو ہے lichtenstein پر کچھ چیز بھیجوانا چاہتا ہے تو وہاں بھیج سکتا ہے اگر آسٹریہ یا جرمانی کچھ بھیجوارہ یا جرمانی آسٹریہ کچھ بھیجوارہ یا فرانس نیدرلینڈ کچھ بھیجوانا چاہ رہا ہے تو وہ یہی روٹ استعمال کرتا ہے اسی دریا کو استعمال کیا جاتا ہے یورپ کے اندر western یورپ کے اندر تو آپ یہ یاد رکھیں کہ دنیا کا جو ساتھوہ سب سے لمبا دریا ہے یورپ میں اس کا کیا نام ہے ریور رائن ہے اور وہ کتنی کنٹریز میں فلو کرتا ہے ان کے نام آپ اچھے سے یاد کر لے جائے آگے سی روٹس پڑھ لیتے ہیں سی ٹرانسپورٹ is a dominant force that has been fueling globally trade for a long time اب سی ٹرانسپورٹ تو جب پہیا ایجاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سے یہ چلتی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا پانی کے راستے لوگ ایک دوسرے سے تجارت کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے پاس جایا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے آپ کو منتقل کیا کرتے The gradual decline of the silk road was partly a result of the improvement in seafaring vessels ابھی کیا ہوا کہ آپ کو بتا شہرہ ریشم سب سے پہلے استعمال کی جاتی تھی پیدل سفر کرنے والوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے کے لیے trade کرنے کے لیے لیکن جیسے جیسے شہرہ ریشم میں hurdles بننا شروع ہو گئی ایک دفعہ تاتاریوں نے وہ لاکہ کابو کر لیا ٹھیک ہے چنگیز خان وغیرہ نے روک دیا پھر وہاں پر لٹیرے بیٹھ گئے ٹھیک ہے تو کافی زیادہ اس کی جو ہے نا demand کم ہونا شروع ہو گئی اس کا زوال شروع ہو گیا سلک روڈ کا ابھی تک وہ چل رہی ہے لیکن اس کچھ پیچھے جو ہے نا تھوڑی اس کے ساتھ پریشانی بنی کہ لوگوں نے avoid کرنا شروع کر دیا سلک روڈ کو استعمال کرنا تو پھر لوگوں نے پانی کے راستے ٹراول کرنے کو زیادہ ترجیح دینے شروع کی اور پھر بڑے بڑے ویسلز بنائے گئے بڑے بڑی شپ بنائی گئیں ویسلز شپ کو بلایا جاتا ہے بڑے مال بردار جو جہاز ہوتے ہیں پانی والے بحری جہاز تاکہ ان کا مال ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جایا جا سکے پانی کے راستے سیفلی کیونکہ اس طرح وہ کافی سیف محسوس کرتے تھے شاہرہ ریشم کو استعمال کرنے کی بجائے وہ پانی کے راستے اپنا مال بھیجنا بسند کرتے تھے آگے وہ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں اب رگ ٹرین کیا ہے ٹوٹے پوٹے راستے ہیں اونچی نیچی پہاڑیاں ہیں لینڈ سلائڈنگ آگئی بہت ساری ہے بلانچز وغیرہ آگئے تو اس سفر کو زیادہ آسان سمجھا گیا کہ یہاں پر ایک تو سیف ہے جلدی پہنچ جاتا ہے مال اور سستہ پہنچتا ہے اس لیے یہ پریشانی والی بات نہیں تھی ان کے لوگوں کو یہ زیادہ سوٹ کر رہا تھا پانی کا راستہ جو ہے اب گاڑیوں اور ٹرین کی طرح جو شپس ہیں ان کے اندر بھی کمبنسن والا انجن لگا دیا گیا جو کہ مور افیشنٹلی ورک کرتا تھا تیزی سے شپ کو لے کر جاتا تھا اب کیا تھا انجن لگ جانے سے بات بان کی ضرورت نہیں لیا آپ کو پتہ رہے ہیں پہلے شپس کے اوپر وہ ایسے بڑے کپڑے لگائے جاتے تھے اور ہوا کی مددل سے شپ کو آگے لے کر جاتا تھا تو جیسے ہی کمبنسن انجن کی ایجاد ہوئی اب سی ٹرانسپورٹ جانب اس کو کسی قسم کی ہوا کی ضرورت نہیں تھی کسی قسم کی بادبان کی ضرورت نہیں تھی اب انجن ہی اس شپ کو چلانے کے لیے کافی تھا اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیے جگہ اس لائن کو بھی تھی کہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتی جا رہی ہیں اس کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں سی ٹرانسپورٹ is based on regular itineries known as maritime routes جیسے کہ میں ابھی آپ کو پکچر دکھا رہی ہوں یہ itineries ہوتی ہیں یہ maritime routes ہوتے ہیں actual route lines آپ کو نظر آرہی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا ایک خاص route ہوتا ہے fixed route ہوتا ہے planned route ہوتا ہے اور آپ کا کسٹمر ہم کسٹمر کو دکھاتے ہیں بھی آپ کونسے route سے لے کے جانا چاہتے ہیں آپ کہیں کتنے stop چاہتے ہیں کتنی کتنی جگہ آپ مال پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ یہ routes ہیں اور یہ regular basis کے اوپر ہوتا ہے ان کو maritime routes بلایا چاہتے ہیں Freight Dominancy Transport اب Freight کیا ہے یہی مال بدار جو بہری جہاز ہیں انہوں نے پورے سمندر کے اوپر جو ہے نا سمندر کی ترانسپورٹ کو dominant کیا ہے ان کے اوپر چھائے میں ہیں ٹھیک ہے نا اتنی آپ کو دوسری ships جو کہ پیسنجر لے کر جاتی ہیں وہ انہیں نظر آئیں گی جتنے آپ کو یہ بہری جہاز نظر آئیں گے سمندر میں گھومتے ہوئے The growth of maritime freight is a result of the increased energy and mineral cargoes by developed countries اب جتنے بھی ترقی آفتہ ملک ہیں Japan وغیرہ جیسے اور USA وغیرہ وہ کیا کرتے ہیں Ships کے ذریعے بڑے بڑے loads منگاتے ہیں انرجی کے انرجی کیا ہے یعنی کوئلہ وغیرہ جو کہ سٹیل بنانے میں کام آتا ہے سب سے زیادہ کوئلہ جو ہے نا وہ اس ships کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے different countries کے اندر جہاں پر بڑی بڑی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں اسے کوئلے سے بجلی بھی بنتی ہے آپ کو پتا ہے اور کوئلے سے سٹیل میکنگ میں بڑا وہ کام دیتا ہے تو جپان اور USA میں زیادہ تر کارگوز جو منگائی جاتی ہیں وہ انرجی اور منرل کی منگائی جاتی ہیں جن میں قوارٹس آ جاتا ہے جن میں سیمنٹس وغیرہ ہیں ریت وغیرہ کے بڑے بڑے ships ہوتے ہیں کئی ہزار ٹن اس کے اوپر ریت ڈالی ہوتی ہے انہوں نے اور اسی طرح کے دوسری منرلز جو پہاڑوں سے نکل رہی ہیں لوگ باہر کی جو developing countries وہ منگواتے ہیں اس میں سے چیزیں نکالنے کے لئے اس میں سے تامبہ سلور اور باقی ساری چیزیں نکالنے کے لئے although ships have huge capacities they are slower compared to other transport modes ویسے تو ships جو بہری جہاد ہیں ان کے بڑے سارے فائدے ہیں بڑے سارے capacity ہوتی ہیں ان کی بہت زیادہ container وہ اپنے اندر رکھ کر لے کے جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم دوسرے transport mode سے یعنی train سے یا اگر ہم مقابلہ کرنے جو road transport ہے trucks وغیرہ تو ان کی جو speed ہے وہ ذرا slow ہے ان کے مقابلے میں کیونکہ یہ ان کی جو average speed بنتی ہے the average speed at sea is about 15 knots or 36 km per hour although the new ships are able to travel at 45 to 55 km per hour تو یہ speed ذرا نہ تھوڑی slow ہے مقابلہ کریں ہم train سے یا گاڑیوں سے یا truck سے کیونکہ knot جو ہے k-n-o-t-s knot is another unit to measure speed ٹھیک ہے تو ایک knot جو ہوتا ہے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے تو تقریباً یہ 15 knots ہیں تو یہ 26 km کے برابر ہیں جو کچھ ships ہیں وہ 26 km پر گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہیں اور کچھ جو ہیں اب نئی جو آئی ہیں ذرا وہ 45 سے 55 km ایک گھنٹے میں سفر طے کرتی ہیں time is needed to load and unload at the ports and delays are frequent اب اس میں ایک اور disadvantage جانا اس کا وہ یہ ہے کہ loading unloading بڑی مشکل ہے بڑے بڑے جو ہے نمو لگائیں میں انہوں نے مشین لیاں لگائیں میں جو اتنا بڑا container اٹھاتی ہیں اور ship کے اوپر رکھتی ہیں اور ذرا یہ slow moving loading اور unloading ہوتی ہے اور اس میں بڑی دفعہ delay ہو جاتی ہے ship کیونکہ complete load نہیں ڈالا جا سکتا ہلکی چیز تو نہیں ہے نا container کو جھٹ سے اٹھا کر کہیں رکھ دینا ship کے اوپر اور ship سے اتار کر نیچے port پر لے آنا پھر وہاں سے اٹھا کر آگے main port تک لے کر آنا تو یہ تھوڑا time taking ہے اس لئے اس کی دو disadvantage ہیں ایک تو اس کی speed دوسرے اس کی loading unloading کی problem اور تیسرا اس کا frequent delay ہو جانا the huge capacities of ships have kept the cost of sea transport low اچھا میں آپ پوچھے ایک اور بتاؤں کہ یہ delay کیوں بنتے ہیں کیونکہ سمندری طوفان آ جاتے ہیں ایک سر سمندر میں ہوایں بڑی تیز ہوتی ہیں تو delay کر دی جاتی ہے shipment پھر دو تین دن بعد دیکھ کے stable موسم دیکھ کے پھر shipment کو چلایا جاتا ہے اور کے پر جاتے ہیں the huge capacities of ships have kept the cost of sea transport low اب کیونکہ ship کے اوپر بہت بڑی جگہ ہوتی ہے اس لئے ہمارا sea transport کا جو fair ہے وہ کم ہے ہمیں کم پیسوں میں cheaper ہے اس کی cost اور وہ ہمیں لے کر ہمارے مال کو تھوڑے پیسوں میں وہاں دوسرے ملک تک لے جاتا ہے containerization has helped to strengthen the growth of shipping اب جب سے container جو ہیں introduce ہوئے ہیں ship کے اوپر پہلے تو مال ایسی رکھ دیا جاتا تھا load کر دیا جاتا بلک کے اندر لیکن اب کیونکہ container کے اندر آپ pack کر کے safely وہ مال اس کے اوپر رکھ سکتے ہو تو یہ زیادہ چیز جو ہیں improvement آنے سے یہ transport زیادہ اچھی ہوگی مضبوط ہو گئی اس کی growth ہوئی ہے لوگ خوشی خوشی اپنا مال container میں ڈال کر ship پہ رکھوانا پسند کرتے ہیں کہ تھوڑے پیسوں میں ہمارا دوسرے کنٹری کو مل جائے گا containerization is a system of transport that use standard containers that are inter-model اب دو تین طرح کی container ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں پچیس ٹن کا ہوتا ہے پھر چالیس ٹن container ہوتا ہے یعنی different جو sizes ہیں container کے وہ ہیں اس کے اندر جو آپ کی مرضی اگر آپ نے تھوڑا مال بھیجوانا ہے تو آپ پچیس پوٹ container لے لیں اگر آپ نے اس سے زیادہ مال بھیجوانا ہے تو آپ چالیس پوٹا container لے لیں which means that the standard containers can be loaded on to ship planes and trucks تو آپ container کے inter-model ہونے کی وجہ سے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے ہمارے لئے یہ فائدہ ہو گیا کہ ہم چاہے ship پر اپنا مال containerize کر کے بھیجوانا container آپ کی company میں کھڑے ہوئے ہیں کنٹینر کے اندر ایک ڈبے لما چیز ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس ڈبا ہے جس طرح ہمارے کارٹنز کو کہہ رہا ہوتے ہیں ایک بڑا ڈبا ہے huge ڈبا ہے جو آپ نے اپنے انڈسٹری کے اندر رکھا ہے اس نے اپنے چیزیں بھر لیں اس کے اندر فیکٹری کے اندر سے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کو ٹرک پر لوڈ کر کے تو بھیجوا دیا آپ نے یا تو ship کے ذریعہ آپ اس کو بھیجوا سکتے ہو یا پلینز کے اندر بھی آپ بھیجوا سکتے ہو یعنی جہازوں کے اندر بھی کنٹینر جاتے ہیں جو بڑے جیسے ڈیئر چل کے جہاز ہوتے ہیں وہ بھی کنٹینر shipment لے کر جاتے ہیں The containers can be used for a wide variety of goods اب کنٹینر بہت ساری چیزوں کو پیک کرنے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں ranging from raw materials manufactured goods cars to fresh produce آپ اس میں پتھر پتھر وہ جو raw materials میں آتا ہے آپ اس میں raw materials machinery بنانے کے پرزے بنا کر اور لوہا اور copper ایسی ساری چیزیں بھیجوا سکتے ہو اس کے علاوہ آپ بنی بنائی چیزیں بھی بھیج سکتے ہو جیسے بنی بنائی cars ہیں کوئی furniture ہے کوئی machinery ہے کوئی چیز بھی cycles ہیں یا washing machines ہیں تو یہ manufactured goods ہے بنی بنائی چیزیں ہیں اس کے علاوہ آپ ایسی چیزیں بھیج سکتے ہو جیسے پھل ہیں سبزیاں ہیں یہ بھی continuous shipment میں جاتی ہیں The system has allowed loading and unloading to be done by machines Mechanical loading and unloading is faster and efficient resulting in fewer delays for the ship This has greatly improved the efficiency of sea transport تو سب سے زیادہ جو اس کی disadvantage تھی ہمارے پر وہ یہی تھی کہ اس کی loading and unloading میں بڑا ٹائم لگتا تھا پھر delay ہو جاتی تھی شپ لیکن اب کیونکہ machines استعمال کی جا رہی ہیں بڑی بڑی machines جو اس کو اٹھاتی ہیں کنٹینر کو اور ship کے اوپر رکھ دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے ٹائم جو بچ جاتا ہے اور efficiency زیادہ ہو گئی ہے سی ٹرانسپورٹ کے اندر تو اب improvement کی ویسے لوگ زیادہ اس طرف آ گئے ہیں ٹھیک نہیں پسند کرتے ہیں وہ شپس کے ذریعے اپنا مال بچوانا The size of ships has also grown following the growth in shipping and trade اب جو شپ کا سائز ہے وہ بھی بہت بڑا بڑا رون کرتے ہیں جیسے پہلے شپس دو سو کنٹینر اٹھا سکتی تھی اب ہزار ہزار کنٹینر ایک شپ پر لوڈ کیا جاتا ہے بہت huge شپس ہیں میں نے کراچی میں دیکھیں بھی recent میرا visit میں نے کیا کراچی کا تو میں حیران رہ گئی تھی اور میں سبحانہ اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتی کہ یا اللہ تو نے انسان کو کتنی عقل دیا ہے کہ اسے اتنی بڑے vessels انہوں نے تیار کیے ہیں اس میں انہوں نے پیٹرول ڈالاوا ہے ڈیزل ڈال کے وہ LNG ہے جو ہم گھرمے گیس سرندرز میں ڈالتے ہیں اس کے اتنے بڑے بڑے vessels ہیں پھر کنٹینرز رکھنے والے اتنے بڑے بڑے ہزاروں کنٹینرز انہوں نے اپنے اوپر رکھے ہیں لارڈ شپ سے آن کریو فیول برٹھنگ انچورنس اور مینٹیننس کوسٹ اب بہت ساری چیز نہیں ہیں اگر لارڈ شپ پہ آپ چیز بجھواتے ہو تو آپ کے کریو فیول اور برٹھنگ بغیرہ کی انچورنس اور مینٹیننس کی کوسٹ جو ہے نا وہ لوگ ہو جاتی ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ بچت آ جاتی ہے دیس سیونگس مینز لیور کورس فور شپنگ کمپنیز اور کورس آف سی ٹرانسپورٹ کین بی کیپٹ لو تو اس ساتھ سے جو شپنگ کمپنیز ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے وہ اپنی ایک ہی شپ کے اوپر کئی ساری کمپنیز کا مار اٹھا کر لے کے جاتی ہیں اور اپنا پیسے وصول کرتی ہیں ان سے اور صحیح ریٹ پر کرتی ہیں شپ تو وہ ہے جو ایک ہی ہے لیکن اس میں پیٹرول جو ہے اگر وہ دو ہزار روپے کا لگ رہا ہے ایک ڈیسٹینیشن سے دوسری ڈیسٹینیشن تک تو سمجھ لیں کہ ہر کنٹینر والا اس میں سے کچھ حصہ پی کر رہا ہے اس پیٹرول کا تو وہ پیٹرول بھرنے کے بعد کریو کی پیمنٹ نکالنے کے بعد اس میں سواریاں اور باقی چیزیں اور انشورنس اور مینٹیننس کوس نکالنے کے بعد بھی پیسے بچ جاتے ہیں شپنگ کمپنیز کے پاس تب ہی تو ان کے لئے فیزیبل ہے یہ والا کاروبار کرنا تو technologies advancement such as computer assisted navigations and Global positioning system GPS means that a smaller crew is needed to operate a large ship this again translates to saving and lower cost اب بڑی بڑی شپس ہے وہاں پر اتنے بڑے کی ضرورتیں پہلے بادبان والی کشتیوں میں کی ضرورت پڑتی تھی اور ایسے لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی جو بتائیں اگے راستہ بتائیں شپ کو کنٹرول کریں بادبان کو کھولیں بند کریں تو اب جب سے ایک گلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس آ گیا ہے یا ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ گئی ہے کمپیوٹر اسسٹنٹ نیوگیشن آ گئی ہے شپ خود ہی اپنا راستہ ڈھون لیتی ہے کمپیوٹر کی مدد سے اس کو پتا ہے کہ میں نے کونچے روٹ پر جانے جیسے میں نے آپ کو پیچھے پکچر دکھائی تھی گلوپ کی اس میں آپ کو لائنیں نظر آ رہی تھی تو وہ شپ نیوگیٹ کرتی بھی اسی لائن کے اوپر چلتی ہے سمندر میں روڈ تو بنے نہیں ہوتے کوئی وہاں پر لکھا ہوتا ہے آپ میں بائم اڑنا یا بائم اڑنا یا ایسا تو سین ہوتا ہے نہیں ہے تو نیوگیشن ہوتی ہے آپ کو ایک سٹریٹ روٹ دیا جاتا ہے جس کو فالو کرتی بھی شپ کمپیوٹر کی نیوگیشن آسسٹنٹ سے سیدھی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتا ہے